اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ صاحب دیکھ رہے ہیں ملٹی ایم سیکیوز میں ہوں کامران آج کا ٹاپک اہم ہے جو کہ انیمیا کے بارے میں ہے اور آج کے ٹاپک میں ہم دس ایم سیکیوز کو کور کریں گے جو پہلا ایم سیکیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو انیمیا ہے اس کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انیمیا ایک ایسی چیز ہے ٹھیک ہے یا ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں ایک چیز کم ہوتی ہے اور اس کے لیول کا ہم پتہ لگاتے ہیں اور وہ لیول جو ہم پتہ لگاتے ہیں تو وہ مریض کے عمر اور اس کی جو سیکس ہوتی ہے کہ وہ میل ہے یا فیمل ہے کیا ہے تو اس حساب سے وہ ہم پتہ لگاتے ہیں تو اس بلینک میں وہ چیز کیا ہے تو جو آپشنز ہیں وہ ہے وزن ہیموگلوبن یا پھر قط کا پتہ لگاتے ہیں یا پھر بون میرو کا تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر دو ہیموگلوبن کا پتہ لگاتے ہیں ہم انیمیا میں جو ایم سی کیو نمبر دوسرا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو ہیموگلوبن کا لیول ہوتا ہے ایک جوان خاتون میں یا فیمل میں یا لیڈی میں وہ کم ہوتا ہے بنسبت ایک جوان مرد کے کیونکہ اس کی جو وجہ ہے تو وہ فیمل میں ایک تو جو منسٹل سائیکل ہوتا ہے پیریڈز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک دوسری وجہ بھی ہے اس کی تو وہ آپشنز میں بتائی گئی ہے آپ نے وہ درست کرنی ہے تو جو آپشنز ہیں وہ ہے ریڈ بلڈ سیلز پروڈکشن انڈروجنز یا پھر وائٹ بلڈ سیلز جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر تین یعنی خواتین میں انڈروجنز کا لیول نہیں ہوتا کم ہوتا ہے یا یا بالکل ہوتا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو ہیموگلوبن کا لیول ہے وہ خواتین میں کم ہوتا ہے بنسبت مردوں کے جو تیسرا ایم سی کیو ہے وہ ہے جو مایکرو سیٹک اور ہائپوکرومک انیمیا ہوتا ہے کچھ لوگوں میں تو اس میں جو آر بی سی ہے ٹھیک ہے تو اس کے سائز میں کیا ہوتا ہے نارمل کے نسبت اور اس میں ایک سب نارمل اماؤنٹ جو ہوتی ہے ہیموگلوبن کی وہ موجود ہوتی ہے تو آپ نے اس بلینک میں آر بی سی کا جو سائز ہے اس کے بارے میں بتانا ہے تو جو آپشنز ہیں وہ ہے نہیں ہوتا نارمل ہوتا ہے لارجر ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے آر بی سی کا سائز تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر چار مایکرو سیٹک ہائپوکرومک انیمیا میں آر بی سی کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے جو چوتھا ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ مایکرو سیٹک اور ہائپوکرومک انیمیا میں ایم سی وی ایم سی ایچ اور ایم سی ایچ سی جو ہے تو یہ کیا اس پر اثر ہوتا ہے بلینک میں جو آپشنز ہیں وہ نیچے دیئے گئے ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں یا یہ نارمل ہوتے ہیں یا یہ نہیں ہوتے کم ہو جاتے ہیں سوری ایم سی وی ایم سی ایچ اور ایم سی ایچ سی مایکرو سیٹک اور ہائپوکرومک انیمیا میں کم ہو جاتے ہیں یا پھر اوپر تینوں بتائے گئے جوابات درست ہیں تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر تین مائیکرو سنٹک ہائپوکرومک انیمیا میں یہ یاد رکھئے ایم سی وی ایم سی ایچ اور ایم سی ایچ سی کم ہو جاتا ہے جو پانچوہ ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو چھوٹے اور ہائپوکرومک ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں تو یہ کس حالت میں دیکھے جاتے ہیں جب آر بی سی کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے سیل جو ہے وہ وائٹ نظر آ رہا ہوتے ہیں اس کا بیچ کا ایریا تو یہ کس حالت میں ہوتا ہے تو جو آپشنز ہیں پریگننسی میں جگر کی بیماری میں جو بہت زیادہ شراب نوشی کرتا ہو الکوہلزم میں یا پھر جب آئرن کی کمی ہوتی ہے جسم میں خون میں تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر چار جب آئرن کی کمی ہوگی تو ریڈ بلڈ سیلز چھوٹا ہو جائے گا اور ہائپوکرومک ہو جائیں گے ریڈ بلڈ سیلز جو چٹھا ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہے ہے جو میکرو سیٹک انیمیا ہے اس میں جو سائز ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیل کا اسے کیا ہو جاتا ہے سائز بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا نارمل ہوگا کیا ہوگا تو آپشنز ہیں بڑے ہو جاتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز چھوٹے ہو جاتے ہیں نارمل ہوتے ہیں یا اوپر تینوں بتائے گئے آپشنز درست ہیں تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ایک میکرو سیٹک انیمیا میں جو ریڈ بلڈ سیل کا سائز ہوتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے جو ساتویں ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو ایم سی وی ہے اگر اس کے ساتھ ایم سی ایچ اور ایم سی ایچ سی نارمل ہو تو یہ کون سی حالت میں ایسا ہوتا ہے جب ایم سی وی ایم سی ایچ اور ایم سی ایچ سی کے ساتھ نارمل ہوگا تو کون سی حالت ہوگی آپشنز ہیں ہیمولیٹک انیمیا ہوگا میگالو بلاسٹک انیمیا ہوگا اپلاسٹک انیمیا ہوگا یا اوپر تینوں انیمیاز ہوں گے تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر چار ہیمولیٹک انیمیا میں میگالو بلاسٹک انیمیا میں اپلاسٹک انیمیا میں ایم سی وی ایم سی ایچ اور ایم سی ایچ سی نارمل ہوتے ہیں جو آٹھو ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو ایک پیشنٹ ہے یا ایک صحت مند بندہ ہے اس کا آر بی سی جو ہے وہ نارمل ہے ٹھیک ہے اور جو ایبسلوٹ ویلیوز ہیں وہ نارمل لیمیٹس میں ہیں تو یہ کون سی حالت ہوگی آپشنز ہیں مایکرو سیٹک ہائپوکرومک انیمیا مایکرو سیٹک انیمیا نارموسیٹک نارموکرومک انیمیا یا پھر اوپر تینوں بتائی گئے آپشنز درست ہیں تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر تین نارموسیٹک نارموکرومک انیمیا یعنی کہ سیلز بھی نارمل ہیں اور آر بی سی کا جو کلر ہے وہ بھی نارمل ہے تو اس بندے کے آر بی سی نارمل ہے اور ایم سی ایچ ایم سی ایچ سی ایم سی وی یہ ساری چیزیں بھی اس پیشنٹ کی اس بندے کی نارمل ہیں تو اسے نارموسیٹک نارموکرومک انیمیا کہا جاتا ہے جو کہ نورمل ہوتا ہے جو نو ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو نورمو سیٹک نورمو کرومکینیمیا ہوتا ہے تو یہ کس میں دیکھا جاتا ہے آپشنز ہیں ایکیوٹ بلڈ لوس میں لیوکیمیا میں یا آل آف دی ایباو جو آپشنز بتائے گئے ہیں اس میں یا پھر کرونک رینل فیلیور میں تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر چار ایک مریض کو اگر بلڈ لوس ہو اور اس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے کسی چیز سے لگا ہے گرا ہے وہ اور اس وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کا خون ضائع ہو جاتا ہے جسے ایکیوٹ بلڈ لوس کہتے ہیں مریض کو اگر لیوکیمیا ہے وائٹ بلڈ سل کا کینسر ہے یا اگر مریض کو کئی وقت سے جو گردوں کا کام ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے اس کے گردے ٹھیک ہے کئی مہینوں سے کئی سالوں سے تو ایسے بندے کو پھر نورموسیٹک نورمکرومک انیمیا ہو جاتا ہے جو آخری ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو نیچے دیئے گئے مختلف ٹیسٹس ہیں یہ کیے جاتے ہیں انیمیا کے متعلق جاننے کے لیے انیمیا کی تشخیص کے لیے تو آپ نے اس میں سے ٹھیک جو ٹیسٹس ہیں انیمیا کے بارے میں جاننے کے لیے اس کا آپ نے صحیح جواب دینا ہے ان آپشنز میں سے آپ نے چننا ہے اسے تو جو آپشنز ہیں وہ ہے ہیموگلوبین کا اسٹیمیشن ہیموگلوبین کی پیمائش کرنا اس کا ناپنا یا پھر بلڈ فلم کی اگزامینیشن کرنا ریٹیکلوسائٹ کا پتہ لگانا یا پھر اوپر تینوں بتائے گئے جوابات آپشنز جو ہیں وہ درست ہیں تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر چار یعنی اگر انیمیا کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہو تو اس مریض کی ہیموگلوبین کا لیول بھی آپ جانو گے اس کی بلڈ فلم بھی آپ اس مائکروسکوپ سے بلڈ فلم بھی دیکھو گے اور ریٹیکلوسائٹ کاؤنٹ بھی دیکھو گے بہت زیادہ شکریہ امیل ٹی ایم سی کیوز دیکھنے کے لیے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پسند کی ہو تو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہمارا حوصلہ بڑھائیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ